مشبوری کے وقت وقت میں اقدار انقراتیات یا کفی ہی تو یہ کافی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک مسئلہ ہوا اب ایک مہم مسئلہ ہے ملت سوفیہ نرباقشہ کے لئے ہمارے جوانوں کے لئے بڑوں کے لئے جوانوں کے لئے عورتیں ہوں مرد ہوں سب کے لئے اس نکتے پر ہمیں بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ اس نکتے پر فکر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں فرماتے ہیں اما لو امکنہوں فرماتے ہیں اگر مثلا آپ کو امکان ہے آپ کے پاس تمام وسائل ہیں آپ کے پاس اخن ہیں آپ کے پاس قرآت کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں تمام چیزیں ہیں آج ہمارے پاس کیسے کیسے الیکٹرونک چیزیں ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں اپنی قرآت کو اپنی الحم کو درست کر سکتے ہیں اپنے سورے کو درست کر سکتے ہیں نماز کا طریقہ درست کر سکتے ہیں کسی بھی مولانے سے پوچھ کر درست کر سکتے ہیں کسی مولانے کا نمبر رکھ کر بھی ہم پوچھ سکتے ہیں لیکن اس ہی اصنا میں اگر یہی شخص نمازی اگر کیا کرے مثلا مثلا غافلات ہے غافل ہے بھائی میں جس طرح پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اور سستی کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں رہنے تو جس طرح میں نے پڑھا ہے چاہے میں الحمدللہ پڑھوں یا الخمدللہ پڑھوں کوئی مجھے مطلب نہیں ہے سستی کیا اس نے فاسا تو یہ کیا ہے گناہگار ہے یہ انسان اب دیکھیں دوسرا حکم اگر آج حکومت اسلامی ہوتی وَيَجِبُو وَاجِبَ اَن يُعْلِمُهُ زَجْرًا اس کو کیا کرے زبردستی سکھایا جائے یہ شاید سعید محمد نوربا رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر ایک خود حاکم اسلامی کے ذریعے بھی اشارہ ہے ایک خود مثلا مسلمان یا ہمارے اس میں ہمارے جو سلسلے کے اندر جو ہمارے پیرانی پیرانی ان کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ان کو آپ کی اس کیسے سکھائیں اگزجرن و سیاستن زبردستی سکھائیں یا سیاست کر کے اس کو سکھائیں سیاست سے مراد یقرہ ہر حربہ استعمال کریں آپ جنگ کے ذریعے جنگ کے ذریعے کریں پیار سے کر سکتے پیار سے کر سکتے پڑھائیں اس کو سیاست مثلا اس کو کچھ پٹا پڑھو کر کچھ دے کر سیاست سکھا سکھا سکتے اپنے بال بچوں کو قرات اور اپنے خود کو تو ایسے سکھائیں تو فرماتے ہیں سیاستن اس کو قرات سکھانی ہے دیکھیں یہ ہے شاید محمد نورباشرم اللہ علیہ کا فتوہ تو آج ہم اگر ہماری سورہ الہم کا اگر ہم کہیں پر میں نے بارہا کوشش کی ہے کہ کرگل مجید ہو دراست مجید ہو کسی بیری میں الہم اگر میں قل ہو اللہ ہمارے طلاب ہمارے جو اس علاقے کے جو شیخ ہیں مثلا ہمارا شیخ میرا شیخ انعیت میں خود ہم پورے علاقوں میں گئے لوگ اتنا سبق اور ہلکا سمجھتے تھے کہ قرآن اگر یہ لوگ الہم اور سورہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا سکھا ہے یہ آ کر ہمیں الہم اور سورہ سکھاتے ہیں اتنی تک بھی بات گئی ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کن ارکان میں سے اس کی درست ہونے پر ہماری کیا درست ہو سکتی ہے ہماری نماز اگر قرآن ہی درست نہ ہو معنی کچھ اور اگر ہم دے رہے ہوں ٹھیک ہے آ کر محلے محلے علاقے علاقے جا کر ہم لوگوں نے الہم اور سورہ سنا قل ہو اللہ احد کی جگہ واقعا ہمارے بہت سارے عورتیں مرد قل فو اللہ ہماری یہاں ابھی بھی رہی جائے قل فو اللہ قل ہو اللہ احد اور قل فو اللہ احد کے معنی کریں خود لوگ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین اگر ایک بچے کو ایک بوڑے کو ایک جوان کو سکھاتے ہیں بچہ سوچتا ہے کہ ایک تدائی تعلیم ہے خون آکے شیخہ کہ ہمیں الہم اور سورہ سکھاتے ہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے لئے کدنی دین اسلام کے اندر اہمیت دی گئی ہے تو زجرن و سیاستن سیاست کے ذریعے اس کو زبردستی اس کو سکھا سکتے ہیں ہم سورہ اور دوسرا ایک مسئلہ ہے وَالَا لَا اَخْرَسِ اگر آپ کوئی مثلاً ایک احساد میں گونگا ہے بول نہیں سکتا ہے تو اس کو کیا کہنے اَيُّهَرْغْ لِسَانَهُ وَيَا تَقِدُهَا قَلْبَهُ اگر ایک گونگا ہے مثلاً خیرات مثلاً صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا ہے بات ہی نہیں کر سکتا ہے تو اپنی کہتے ہیں شاہ سین محمد نوربا شرمت اللہ علیہ اپنی زبان ہلائے اندر ہلائے زبان اسی طرح سن رائے کان سے زبان ہلائے اگر وہ قدرت رکھتا ہو زبان ہلانے کے لیکن اگر وہ زبان ہلانے کا بھی قدرت نہ رکھتا ہو زبان ہی نہ ہو تو کوئی ایک مکلف نہیں ہے اسی طرح وہ نماز کے لئے کھڑا ہو کر دل میں دلی دل کے اندر سوچ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ ہمارے قرآت کا مسئلہ ہوا قرآت ایک عظیم ارکان میں سے ہیں وغیر ہمیں سیکھنی چاہیے اگر دیکھیں ابھی میں اسی ویڈیو کے توسس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم جلدی ہی قرآت خود قرآن کا ایک درس قرآت نماز میں جو ہم دعائے پڑھتے ہیں اس کا ایک درس ہمارے طلاب حاضر ہیں اور دوسرا عقائد کتاب الادقاجہ کا درس ہمیں ایک زوم ایپ بنا کر ورس اپ کے ذریعے بھی ہم سکھا سکتے ہیں علاق علاق جس ٹائم پہ بھی ہمارے جوانوں کو ہمارے بوڑوں کو ہمارے لوگوں کو اپنی قرآت درست کروانی ہو اپنے سورہ درست کروانے ہو اپنے نماز کے ارکان سور درست کروانے ہو اپنے قنوط سور درست کروانے ہو ہمارے طلاب ہمارے شیخ صاحب دعوات میں بتا سکتے ہیں آپ کو دعوات میں مثلا قنوط کیسا پڑھنا ہے درس بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کون کون سے ارکان ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں تو یہی پر ہم کافی سمجھتے ہیں آج کے لئے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں پروردگار عالم ہمیں خدایہ یہی جو چیزیں ہماری بنیات ہیں خدایہ ہمیں ان کو دل لگا کر خدایہ ہمیں صحیح اور درست طریقے سے ہمیں سیکھنے کہ ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار عالم جس کسی نے ملتے محصول دعا کے لئے کہا ہو مشکلات ہیں حاجت کے لئے دعا کیا ہے پریشان ہیں اختصادی پریشانی ہیں کسی بھی توری کے پریشانی ہیں پروردگار عالم تمام لوگوں کے پریشانی ہیں برطرہ فرمائے پروردگار عالم بعض لوگوں نے امداد بھی کیے مدد بھی کرتے ہیں ہر لحاظ سے پروردگار عالم جس طرح کی مشکلات ہوں خدایہ ان کے بچوں کو دین اسلام کے حامی بنا دین اسلام کی طورت اٹھ کے بھی چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کے انتے سمیل علیم برحمتی گیا رحمہ الرحیم